اسی مسند امام احمد کا صفحہ چوالیس ہے اس حدیث کے راوی سیئن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں نبی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اللہ علیہ وسلم کے بیٹے باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی ہے اور ان کو سرکار نے فرمایا اللہم تفقہ فی الدین ان کے لئے سرکار نے دعا کی ہے یہ اللہ ان کو دین کی سمجھتا فرمانا اور آج بھی دنیا ان کو رئیس المفسرین کہتی ہے کیونکہ سرکار کے زبان اقتر سے جب بات نکل جاتی ہے عجابت اس دعا کو آکر گلے سے لگاتی ہے تو آپ راوی ہیں کہ آقا علیہ وسلم سفرم جب مراج کی رات کو گئے نا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے تو دیکھا جب دوزر کا مشہدہ کیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے ایک طرف بہترین گوشت پکا ہوا پڑا ہے اس کو چھوڑ کے وہ مردار کھا رہے ہیں تو آقا علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں یہ نہ سمنا کہ آقا علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا نبی رہب نام کو پتا ہے لیکن بات تب آگے پہنچے جب سوال و جواب کا سلسل جارہی ہو ہم تک بعد پہنچانے کے لیے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور آج مردار کھا رہے ہیں دیکھنا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مثال دی ہے یہ بارہ نمبر آیت ہے چھوڑیس بانہ سورہ اللہ خجدات کی کہتا ہم اس کو پسند کرتا ہے اپنے مردار کا گوشت کا ہے اس کی مثال دینے کی وجہ کیا ہے جسم سے گوشت نوچا جائے تو جسمانی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کی غیبت کی جاتی ہے بروریزی کی جاتی ہے تو اسے دلی تکلیف ہوتی ہے اس لیے یہ مثال دی گئی ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے آج مردار کھا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ سیدنا علی بن حسین علیہ السلام جن کو ذہن اللہ عبدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جن کو دنیا سیدنا سجاد علیہ السلام کے نام سے بھی جانتی ہے آپ کو پتا ہے کہ واقعہ کربوں بلا کے بعد آپ کبھی بزار نہیں گئے کسی نے عرض کیا حضورہ آپ بزار نہیں جاتے مدینہ تو منورہ میں جاکر بھی مجھے شام کے اور کوفے کے بزار یاد آجاتے ہیں اور ساری عمر اس کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیا واقعہ کربوں بلا کے بعد ایک سٹھ ہجری میں ہویا پچانوے ہجری میں آپ کے شادت ہوئی ہے پچانوے ہجری تک اتنے سال کبھی مسکرائے نہیں آپ اور ماتے دیں کہ اٹھارہ یوسف میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں وہ روایت فرماتے ہیں کیمیا سعادت میں کیونکہ سامنے کسی بندے نے کسی دوسرے کی غیبت کی تو آپ نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا آپ دوبارہ کے بھی یہ کام نہ کرنا کیونکہ یہ غیبت کرنا یہ کتوں کی غزا ہے امامِ اللہ اکبر نارہِ رسالہ نارہِ حیدری نارہِ غوثیہ اور یہ وہ امام اللہ اکبر دین ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ نام تو علی بن حسین علیہ السلام ہے زین اللہ اکبر دین کیوں کہا جاتا ہے زین کہتے ہیں تاج کو زینت کو زین اللہ اکبر دین آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں یہ دنیا نے خطاب دیا آپ کو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کربوبلا سے آپ گئے کوفہ دمشق یہ تقریباً تیرہ سو پنتالیس میل سفر ہے یہاں سے کراچی نو سو میل ہے تیرہ ستائیس کلومیٹر یہاں سے ڈیڑھ گنا سفر ہے اور دیکھ لو کہ آپ کو تقریباً چھتی بزاروں میں گمائیا گیا بہتر گلیوں میں پھرایا گیا دو سو اٹھ سٹھ موڑوں پہ کھڑا کیا گیا تین دریاغ اور کرائے گئے اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور نواسی شہاعتیں دیکھیں ہیں اٹھارہ یوسف اپنے سامنے قربان ہوتے دیکھیں ہیں لیکن سید کی راستے میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی اس لیے آپ کو ذن العابدین کہا جاتا ہے کیونکہ افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا ایک پل کی بس تھی حکومت یزید کی صرف ہڑے تین سال صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے زمانہ حسین کا کیونکہ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا اللہ اکبر کبیرہ اور یہ ذرا الترغیب کی تیسے جلد ہے صفحہ پانچ سپندرہ ہے حد برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں صدیس شریف کے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندے کو جب نامہ مال دیا جائے گا اس میں نیکی کونی ہوگی سارے برائییں ہی ہوں گی اور کرے گا مولا میں نے فلان ایکی کی فلان کی فلان کی فلان کی فلان ایکی کی وہ کدھر گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا ابھی یہ کام ہونے ہیں نبی جہاں ڈام پہلے حبر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تُو نے فلان فلان بندے کی غیبت کی تیری غیبت کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں حاجہ حسن بسفیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑی عظیم حصی ہے اس لیے کہ انہوں نے سیدن علی اللہ علیہ السلام کی گھوڑ میں پروش پائی ہے اور امو المہمینی سیدہ امی سلمہ اس کا دوسری بھی پی ہے حاجہ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کے امی جان وہ حادمہ تھی سیدہ امی سلمہ کی تو وہ کام کاج میں لگی ہوتی تو بات کاج روتے تو شیرحار کی امیت سیدہ امی سلمہ اپنا دودھ بلا دیتی اور پھر انہوں نے بیت کی ہے امام حسن علیہ السلام کی بڑی عظیم حصی ہے حاجہ حسن بسری کی تو ایک بندہ آپ کی بڑی غیبت کیا کرتا تھا آپ کو بہترین خجوریں آئیں نہ حدیعہ میں آپ نے کسی بندے کے آت اس کو بیجی ساتھ پیغام بھی بیجا بھئی تو آپ نے نیکیاں مجھے دیتا ہے تم میری غیبت کرتا ہے آپ نے نیکیاں مجھے دیتا ہے میرے لیے کام کر رہا ہے تو اس لیے میں نے یہ حدیعہ بھیجا ہے آپ کے کام کے مطابق تو نہیں لیکن پھر بھی مجھے میرے تم قبول کر کے مجھے شکریہ کا موقع دے گو جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے غیبت جس کی کرتا ہے اس کی تو گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن جو غیبت کرنے والا ہے اس کی نیکیاں غیبت جس کی اور جو اس کے پلڑے میں چلی جاتی ہیں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور آئیے درہ ایک ابو دوشریف کی حدیث ہے سفر دو سو چوالیس کے اوپر اس کے رابیے سیناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہم بتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتا ہے مراج کی رات کو میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ناہم تانبے کے تھے اور اپنے وہ سینوں کو چھلنے ہی کر رہے تھے چھیر رہے تھے بڑی تکلیف پھر سینے چھیل ہوتے پھر چھیلتے ان کو ناہم آم دیر تانبے کے ناہم تن کے اتنی زبر سے وہ گوشت اتارتے چھیل چھیل کے پھر ٹھیک ہوتے ہیں پھر چھیلتے سرکار نے پوچھا جو عبریل یہ کاؤں لوگ ہیں ارسکیہ یہ حضور وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی گیبت کیا کرتے تھے اور یہ سزاہ ان کو ملتی رہنی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ آو بہکی شریف کی حدیث ہے آج ہم نے اس کو اپنا اوڑنا بچھوڑا بنا لی ہے گیبت کو سنو ذرا بہکی شریف میں نبی اللہ علیہ السلام کا فرمانہ درشان ہے آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیباتو اشد من الزنا استغفراللہ سرکار نماتے ہیں کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے یہ صحیح یہ بہکی شریف کی حدیث ہے صحابہ نز کی حضور یہ کیسے سرکار نماتے ہیں کہ سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اس کی بخشی بھی فرما دیتا ہے لیکن جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے گا میرا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا اور آئیے یہ الترگیب کی حدیث تیسی جلد صفحہ پانچ ہے آقا کریم نے فرمایا کہ سود کے جو آج کا دنیا عام کھا رہی ہے سود کے بہتر دروازے ہیں کتنے ایک حدیث میں تیہتر ہے ایک نہ بہتر ہے کتنے بہتر دروازے ہیں سود کے یعنی بہتر برائیوں کے دروازے ہیں تو سب سے جو چھوٹا دروازہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جناہ کرنا ہے یہ لکھ جاتا ہے بندہ جب یہ الفاظ پڑھتا ہے سب سے چھوٹا جو گناہ ہے نا سود کا سب چھوٹا دروازہ وہ اپنی ماں کے ساتھ برائی کرنا استغفراللہ اور پھر ایک سکے بات سرکار نے فمایا کہ مسلمان بھائی کی عیبت کرنا سود سے بھی بڑا گناہ ہے اسے بھی فمایا وَتَّقُ اللَّهِ حکم دینے کے بعد میں وَتَّقُ اللَّهِ فِیرِ اللَّهِ ڈار دے اللہ سے بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ابھی انسان بانگے دنیا میں توبہ قائب ہو جاؤ سچی توبہ کر لو غیبت سے چگل خوری سے بد گمانی سے تو اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس لیے تمہیں صاحب بار بار تمہیں تمہارے زمین کو جھوڑ رہے ہیں آپ رہے ہیں رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگ دا تیرا جیک کترہ بہشیں میں نوں تے کم بن جان دائے میرا آگے آقا کریم فرماتے ہیں یہ سیدنا ابو حریرہ راوی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے سرکارٹ ہم آیا کہ صحابہ آپ کو پتا ہے غیبت کیا ہے وہ کام عرض کی حضور اللہ تعالیٰ جانتا اور آپ جانتے ہیں سرکارٹ ہم آیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر مجودگی میں اس کے بارے میں ایسا اشارہ کرنا ذکر کرنا یا تحریر کرنا جس کو وہ نہ پسند کرتا تو ایک سیدنا عرض کی حضور اگر میرے بھائی میں وہ برائی ہو ماہ برائی ہو تو تابت و غیبت نہ ہوں تو پھر تو بہتان ہے اس سے بھی بڑا تو یہاں ابن حاکم حافظ حاکم نے المستدرق میں روایت کی ہے عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں اور الترغیب کی تیسی صرف اچھے کو پر حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سود کا ایک درخم کھانا تیتی مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے آج کہتے ہیں ہماری پریشانی ہتم نہیں ہوتی ہمیں قلبی سکون نہیں ملتا جب تم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے حکم کے خلاف چلتی ہو تو کیسے اس قلبی سکون مل سکتا ہے سود کا ایک درم کھانا تیتی مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے یہ حاکم نے حدیث نکل کی المستدرق میں سرکار کا فرمان اور عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں اور یہ آل ترغیب تیسری صفحہ چھے کو پر بھی یہ ارواز موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ تو بات کو معنی جو ہے یہ تو شر پلاتی ہے میں اس نے کو تباہ برباد کر دیتی ہے